کچھ دوسرے مسائل تھے جس پر کفتگو ہوئی لیکن باقاعدہ اس زیارت کے پہلے فقرے کے تعلق سے ایک کفتگو کی جائے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے اور کچھ باطنیں اور معروضات پیش کیے جائیں انشاءاللہ لیکن اس سے قبل یہ ارز کرنا ہے آپ کی خدمت میں کہ یہ جو ہم اور آپ عزداری سید الشہدہ بپا کرتے ہیں اور یہ روحانی میراست جو ہمیں ہمارے آباؤ اجداز سے ملی ہے اور دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ سید الشہدہ کا غم منا رہے ہیں کسی بھی انداز میں فرش عزا بچھا رہے ہیں یہاں پر جن بزرگوں نے یہ روحانی بنیاد قائم کی اور یہ سلسلہ قائم کیا اور اس کے بعد کی نسلوں نے اسے محفوظ کیا اور آگے بڑھایا اور اس سلسلے میں جس نے بھی جس طرح سے بھی تعاون کیا یہ بات ذہنوں میں رہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے جو بھی ادنا سی بھی خدمت انجام دیتا ہے وہ سب محفوظ ہے اور سب پر نظرِ انعیتِ عبادللہِ حسین علیہ السلام ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل چھوٹا سے چھوٹا کام جو ہم اس ذکر کے قائم کرنے میں انجام دیتے ہیں ان میں سے کوئی بھی کام بھلا دیا جائے فراموشی کی نظر ہو جائے ضائع ہو جائے خدا نخستہ نہیں ایسا نہیں ہوتا بلکہ نظر ہوتی ہے خصوصا جہاں بھی احتمام کیا جاتا ہے مثلا اسی جگہ پر آپ دیکھیں میں آیا تب بھی نوجوان مصروف تھے اس جگہ کو آمادہ کرنے کے لیے کہ اس جگہ کو آمادہ کیا جائے جہاں پر دوسرا کام ہوتا ہے سال بھر لیکن اس جگہ کو مرتب کیا جائے مہیا کیا جائے ذکرِ عبادللہِ حسین علیہ السلام کیلئی تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر نظر نہیں ہوگی قطعا نظر ہوتی ہے یقینا خودِ سید الشہدہ کی عنایت ہوتی ہے میں کسی سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ پہلے آپ کی خدمت مرس کروں تاکہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں جو بھی اس راہ میں جیسی بھی خدمت کرے وہ انسان کی جو عزاداروں کے جوتوں کو مرتب کرے جو تبرک تقسیم کرے وہ انسان جو یہاں آ کر کے مثلا سلام پڑھ رہا ہے نوحہ پڑھ رہا ہے مرسیہ پڑھ رہا ہے یہ ہمارے برادر ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ سب کے کام جو بھی میں نے کہا جتنی بھی چھوٹی سے چھوٹی خدمت یا بڑی سے بڑی البتہ ان کیا چھوٹا پڑھا کچھ نہیں ہے چھوٹی بڑی خدمت کچھ نہیں ہے سب کچھ ہمارے خلوص پر ڈیپینڈ ہیں سب خلوص پر ڈیپینڈ ہیں اس لیے کہ ان کی پوری زندگی خلوص پر مبنی تھی آگئے دولابی جو ایک عارف شخصیت تھے ان کا واقعہ ملتا ہے کہ خانہ خدا میں بیٹھے ہوئے تھے مکہ میں خانہ کعبہ روبرو ہے اور کہتے ہیں کہ ایک خیال دل میں پیدا ہوا اور میں نے مالک کی بارگاہ میں ارز کیا پروردگارہ مجھ سے بھی کوئی بڑا کام لے لے کوئی بڑی خدمت لے لے اپنی ایک تصور اور خیال ذہن میں آیا تو چونکہ اہل دل تھے صاحب معرفت تھے تو ادھر سے ان کو الہامی قیفیت میں جواب آیا کہ ہمارے ہاں سب کام بڑے ہیں سب کام بڑے ہیں کوئی چھوٹا بڑا کام نہیں ہے ہمارے ہاں چھوٹا سے چھوٹا کام جسے دنیا چھوٹا سمجھتی ہے اگر میرے لیے کیا جائے تو بہت بڑا ہے اگر میرے لیے صرف کیا جائے تو اس کی بڑی قیمت ہے چھوٹا سے چھوٹا کام جسے دنیا چھوٹا سمجھتی ہو تو سمجھتی ہو لیکن خدا کی نظر میں بہت بڑا کام ہے اگر صرف اس کے لیے کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے سرکار سید و شہدہ کی خدمت میں کوئی بھی کام بھلے دنیا اسے چھوٹا سمجھتی ہو مگر وہ معمولی سے معمولی کام جسے دنیا معمولی سمجھ رہی ہے اگر یہ صرف و صرف خوشنودی ہے سید الشہدہ اور خوشنودی ہے پروردگار کے لئے کیا جا رہا ہے تو بہت بڑا کام اس لئے کوئی یہ بھی نہ تصور کرے کہ میرا کام کم ہے ان کا زیادہ ہے یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ کم اہمیت رکھتا ہے کچھ نہیں سب برابر ہے صرف اس میں خلوص چاہیے صرف و صرف وہ جذبہ عشق و مودد چاہیے کہ ہم صرف ان کے لئے کریں اور بس کسی اور کو مدنظر نہ رکھیں دنیا کیا کہے گی لوگ تعریف کریں گے یا نہیں کریں گے میں لوگوں کی نظروں میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے اس لئے کہ جس کی نظر میں آنا چاہیے اس کی نظر قطن ہے لوگوں کی نگاہوں میں آؤں یا نہ آؤں کوئی فرق نہیں پڑتا جس کی نگاہ کرم ہونا چاہیے اس کی نگاہ کرم یقیناً ہے ہم سب پہ میں نے کہا ایک ایک فرد کے اوپر ہیں چنانچہ ملتا ہے کہ کربلا کے رہنے والے کچھ مومنین جو ایران کے ایک شہر یزد میں رہتے تھے مقیم یزد تھے ان لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ محرم میں ازاداری بپا کی جائے تو ایک محلے میں جہاں رہتے تھے وہاں پر ایک مسجد تھی چھوٹی مسجد تھی اس میں ان لوگوں نے ازاداری کا احتمام کیا مجلسوں کا احتمام کیا خلوس میں نے ارس کیا نا خلوس اہم ہے خلوس اتنا تھا کہ شروعات میں لوگ کم آئے لیکن اس کے بعد دیرے دیرے ان کے خلوس کی وجہ سے رونت بڑھتی چلی گئی مجلس کی احتمام کرتے تھے لوگوں کے لیے تبرک کا احتمام کرتے تھے کھانے کا بھی احتمام کرتے تھے جیسے یہاں پر بھی لوگ کر رہے ہیں مومنین احتمام کر رہے ہیں اب دیکھا انہوں نے کہ جگہ چھوٹی پڑھ لئی ہے تو اب اس فکر میں آئے کہ کوئی بڑی جگہ مل جائے کہ جہاں پر تمام ازاداروں کو ہم ان کی خدمت کر سکیں اور مجالیز جو ہیں وہ اپنی شان و شوقت کے ساتھ بپا کی جا سکیں تلاش میں تھے کہ کوئی جگہ مل جائے تو اسی علاقے میں ایک عمارت تھی جس کا نام تھا عمارت نازم کوئی صاحب تھے بڑی شخصیت تھے اچھے خیر انسان تھے حاج محمد صادق نازم تجار نام تھا انہوں نے ایک عمارت تعمیر ہی اسی غرض سے کی تھی دو منزلہ عمارت تھی اس کو انہوں نے حسینیہ بنایا تھا امام بھار کا اسی غرض سے کہ اگر کبھی کوئی مجلس بپا کرنا چاہے اور عزدہ داری کرنا چاہے تو اس میں کر سکیں پتہ چلا کہ ایک ایسی عمارت ہے اس علاقے میں اس محلے میں تو جنہوں نے بنائی تھی وہ تو دنیا سے گزر گئے تھے ان کے بیٹے اس کے متولی تھے حاج احمد نام تھا ان کے پاس یہ لوگ گئے اپنی درخواست لے کر کہ ہم چاہتے کہ اپنی اس پروگرام کو آپ کے ہم شفٹ کر دے چونکہ مومنی زیادہ آ رہے ہیں اور عزدہ دار زیادہ ہیں اس لیے ہمیں ضرور تھے بڑی جگہ کی وہ صاحب فراج تھے بیمار تھے بستر بیماری پہ تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اجازت دیتے ہیں آپ کو سب پروگرام کی اجازت ہے مکمل آپ یہاں پہ مجلس کریں ماتم کریں اور دوسرے سب کام کریں مگر ایک چیز ہے کہ یہاں کھانا نہیں بنائیے گا کھانا آپ کہیں اور بنائیے جو تبرک کا کھانا ہے وہ آپ بنا کے کہیں اور سے یہاں لائیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کم از کم جگہ مل رہی ہے تو ہم لوگ کہیں اور سے لے کے آ جائیں گے کہیں اور انتظام کریں گے کھانا بنانے کا جو عزت داروں کو ہم خدمت کرتے ہیں اس کے بعد وہاں پہ خالی کھلا دیں گے لوگوں کو اب جس وجہ سے انہوں نے کہا ہو یہ لوگ تیار ہو گئے مجلس وہاں پر پا ہونے لگی لیکن ظاہر سے بات ہے کہیں اور سے کھانا بنا کے لانا اور اس کے بعد یہاں سرب کرنا ذرا سخت ہو رہا تھا ان کے لئے مگر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا ایک دن دیکھا تو ایک صاحب چلے آ رہے ہیں بڑے پریشان سے بہت مسترب سے سوال کیا کہ اس انجمن کا ذمہ دار کون ہے جو یہاں پہ پروگرام منقض کر رہا ہے کسی نے بتایا کہ فلا صاحب کہا کہ میں بیٹا ہوں ان کا جو اس وقت اس کے متولی ہے یعنی اس کے جو متولی تھے ان کا میں فرزند ہوں علی نام تھا ان کا انہوں نے کہا کہ میری طرف سے آپ لوگوں کو اب اجازت ہے مکمل طور پر کہ آپ یہاں پہ کھانا بھی بنائیے آپ یہاں پہ مجلس کا اعتمام مکمل طور پر کیجئے تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ کے والد صاحب متولی ہیں ان کے بعد ہم آئے تھے اپنی درخواست دے کر انہوں نے تو منع کیا تھا اب آپ ایسے فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ چند روز پہلے میرے والد دنیا سے گزر گئے اور ان کے انتقال کے چند دنوں کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا اور انہوں نے اس میں مجھے تاقید کی کہ ان لوگوں سے جا کے کہہ دو کہ جو کرنا چاہیں جو کرنا چاہیں وہاں پر اس کے لئے پوری اجازت ہے کیونکہ سرکار سیدو شہدہ کی نظر ہے اس پر اللہ اکبر سرکار سیدو شہدہ کی خود نظر ہے جب اس عالم میں گئے تو پتہ چلا کہ یہاں پر اس کی اہمیت کیا ہے جو مجلس بپا کی جا رہی ہے جو عزا خانہ سجایا گیا ہے جو فرش عزا بچھایا گیا ہے عزیزوں ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی یہ جو احتمال کرتے ہیں لوگ خلوص سے اس پر کیسی نظر انعیت اور نظر کرم ہے خود سرکار سیدو شہدہ کی ایک سلوات پڑھیں پر محمد وعالی محمد اللہم صلی علیہ وآلہ لہذا توجہ رہے کہ جو بھی کام کریں مکمل خلوص کے ساتھ کریں کچھ اور شامل نہ ہونے دیں یہ بہت ہی خالص اور بڑی ہی عظیم عبادت ہے کہ یہی ایک عبادت ہے کہ اگر خلوص کے ساتھ انجام دے دی جائے تو نجات کا ذریعہ بن جائے گی انشاءاللہ یقینی طور پر بس اس میں اور کوئی شائعبہ نہ پیدا ہونے پہ چونکہ شیطان مستقل کوشش کرے گا کہ اس میں ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کوئی ایسا کام کرا دے ہم سے جس سے ہمارا خلوص خدا نخص تک کم ہو جائے اب چونکہ آج کل دور تھوڑا بدل گیا ہے پہلے اور آج کی حالات میں بڑا فرق ہو گیا ہے آپ بھی جانتے ہیں اچھی طرح کہ اب دکھاوے بڑھ گئے ہیں شو آف بڑھ گیا ہے لوگ ایک دوسرے سے کمپیٹیشن کرنے لگے ہیں الحمدللہ حالات اچھے ہوئے ہیں لوگوں کے مومنین کے یہ بہت اچھی بات ہے اقتصادی حالات میں قدر غنیمت ہوئے ہیں نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ بہتر ہو گئے لیکن ہاں قدر غنیمت ہوئے ہیں لیکن جیسے جیسے ان سب چیزوں میں بہتری آ رہی ہے کہیں نہ کہیں یہ ہم بھی محسوس کرتے ہیں اور آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ خلوص میں تھوڑا کمی آ رہی ہے یہ بلکل سچا ہے یہ میں تھوڑی تلخ حقیقتیں پڑھنے کا آ دی ہوں اور جو ہے وہ آپ سب بھی بہتر جانتے ہیں آج جو ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت بھی یہ ان بزرگوں کے خلوص کا نتیجہ ہے کہ جنہوں نے بلکل خلوص کے ساتھ جب کچھ نہیں تھا تب انہوں نے یہاں پر یہ عزداری قائم کی کسی کو دیکھ کر نہیں قائم کی کسی کو دکھانا تو تصور میں بھی نہیں آسکتا تھا چند لوگوں میں کس کو دکھائے گا اور کس کے سامنے پیش کرے گا جو تھا وہ صرف پیش کیا خدا کے سامنے اور امام حسین کے سامنے اور اس کا اثر یہ ہے کہ آج ہم اور آپ بھی یہاں پر جمع ہیں تو ہمارے سامنے یہ دلیل ہے اور واضح ثبوت ہے کہ جو کام خلوص کے ساتھ انجام دیا جائے گا وہ برسہ برس قائم رہتا ہے اور ورنہ جس میں دکھاوے اور یاکاری شامل ہو جاتی ہے پھر اس میں دوام نہیں پیدا ہوتا استمرار نہیں پیدا ہوتا کنٹنیویشن نہیں ہوتا کچھ عرصے کے بعد چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور لوگوں کا ذہن اور نظریہ بدل جایا کرتا ہے آئیے اب اپنی اصلی بدل کو شروع کرتے یہ جو پہلا فقرہ ہے السلام علیہ وآلہ وسلم